دیکھا ہوگا آج بھارت یسوسی بن رہا ہے بھارت کے اندر خسالی ہے بھارت کا دنیا کے اندر سمان بڑھ رہا ہے بھارت کی سرقصہ پکتہ ہے آتنگباد اور نقصالباد اور عراجکتہ کی سمسیاں کا سمادان ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ نے موڈی جی کو چنا تھا موڈی جی کو پردھان منطری کے روپ میں چنا تھا بین اور وائیوں موڈی جی نے دس ورسے میں دیش کی تصویر اور تقدیر کو ادل کر کے رکھ دیا ہے آج کوئی بھی بھارت پر گورو کی انبوتی کرتا ہے دنیا میں کوئی سنکٹ آتا ہے موڈی جی سنکٹ موچک کے روپ میں مانی جاتے ہیں اس سمسیاں کا سمادان موڈی جی کے پاس ہے بھارت کے اندر ان سمسیاں کا سمادان ہوتا ہے اور اب تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں پہلے جب آتن کی بسپورٹ ہوتے تھے جگہ جگہ بسپورٹ ہوتے تھے نردوس بھارتی مارے جاتے تھے کبھی ممبئی کا بسپورٹ کبھی دلی کا بسپورٹ کبھی رام جنم بھوئی پر آتن کی حملہ کبھی کاسی میں سنکٹ موچن پر آتن کی حملہ کبھی بھوپال کا بسپورٹ کبھی بینگلور کا بسپورٹ میں سانسد تھا اور اس کو سنسد میں مدیک اٹھاتے تھے تو تدکالین کانگریس کی سرکار کیا کہتی تھی کہتی تھی کہ آتنگباد تو سیما پار سے ہے اور آج آتنگباد کا سمادان بیوہ اب تو پٹا کا بھی جور سے پھڑ جائے نو تو پاکستان پہلے صفائی دیتا ہے کہتا میرا ہاتھ نہیں ہے میں نے اس میں کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے یہ نیا بھارت ہے چھےڑتا نہیں ہے لیکن کوئی چھےڑتا ہے تو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اسی لئے پاکستان پہلے صفائی دے دیتا ہے دم ہونی چاہیے اور دم آج مودی جی کے نترتو میں بھاجپا کی سرکار نے دکھانے کا کام کیا ہے